دیجٹالائزیشن کا دور ہے تو پہلے زمانہ ایسا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے تو گھر والے یہ بولتے تھے کہ یہ کب گھر آئیں گے کیونکہ بہار ہی ہوتے تھے کھیتوں میں تو آج ایسا زمانہ آیا ہے کہ لوگ سارے ورسپ پہ ہی کھیلتے ہیں موبائل پہ ہی کھیلتے ہیں تو آج ماں باپ بولتے ہیں کہ کب بچے جو ہیں بہار جائیں گے کھیلنے کے لئے اتنا زمانہ آیا ہے تو جب تک آپ کے جسم کو تندرست رکھنے کے لئے فیزیکل ایکسپسائز بہت زیادہ ضروری ہے چاہے آپ انٹرنیشنل میں جائیں یا نہ جائیں اشونی صاحب کب سے کھیل رہے ہیں ہم نے تھوڑے انٹرنیشنل میں جانا ہے ہم نے میں نے کون سا انٹرنیشنل میں جانا ہے لیکن اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھنے کے لئے کوئی گیم میں پارٹی سپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لئے اب فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی کیونکہ آج کل جو زیادہ تر بچے دو چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ایک تو موبائل کے پیچھے اور دوسری چیز جو چارس شراب پیڑی کے پیچھے تو اس سے چھٹکارہ پانے کے لئے یہ بہت اچھا کیا پلیٹ فارم ہے کہ ہم کریکٹ کھیلیں یا کوئی فیزیکل ایکسرسائز والی کوئی بھی گیم کھیلیں کیونکہ کریکٹ میں زیادہ شوق ہے بچوں کو سب لوگوں کو تو اس لئے اس میں پارٹی سپیٹ کرنا میں سب لوگوں کو اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا اور کچھ کھلاڑیوں نے بھوتی امدہ کھیلا ہے بھوتی بڑیا کھیلا ہے ابھی ابھی راکیش جی کو آپ نے دیکھا وہ بالنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی سینئر پلے رہے ہیں بالنگ بھی بیٹنگ بھی فیلڈنگ بھی کیپنگ بھی اپنے آپ کو فٹ بنا کے رکھا ہے تو کچھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ابھی چودہ چودہ سال کے بڑے ہیں ان کو دوڑنا نہیں بنتا ہے ان کو چلنا نہیں بنتا ہے کیوں کیونکہ آپ فیزیکل ایکسرسائز اچھی طرح نہیں کرتے ہو تو فیزیکل ایکسرسائز کے لئے گیم میں حصہ لینا اپنے آپ کو روز آنا کوئی نکوئی ایکٹیوٹی کرنا کوئی نکوئی فیزیکل ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے